عوظ باللہ من الشیطان برجم بسماللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام مذاہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت کرتے ہیں یہی بجائے انٹرنیشنل کوٹ و جسٹس کے بعد بھی رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے یہ بہت بڑی بات ہے اچھا اب آتے ہیں ایک بات ہے کہ انڈیا نے جو اتر پردیش یو پی کی کوٹ ہے علاباد ہائی کوٹ اس نے یہ پیٹیشن فائل کی گئی کہ ازان پر پابندی لگائی جاری تھی تو اس نے اپنی ورڈک دی کہ ازان پر پابندی لگائی چاہے لاؤڈ سپیکر پر لیکن مذجد کے اندر ازان دینے کی اچھاست ہوگی ریزن یہ بنائی گشو ڈیسیڈنس دیئے تھی کہ رسول اللہ کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا نمبر ون نمبر ٹو ازان گیدرنگ کے لیے ہوتی ہے گیدرنگ پر چونکہ پابندی ہے اچھکر اس لیے ازان کو روپ دیا جائے ہم اپیل کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں ایک ڈیسیڈن جو ہے وہ فور ڈی ٹائم بینگ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ازان ہوتی بھی ہے تو اس کے بہت سارے فائدہ ہیں کہ گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں نماز کا ٹائم پتہ دل جاتا ہے اور گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں روزہ افتار کرتا ہوں ازان کی آواز سن کر تو ازان نہیں ہوگی تو بڑا مشکل ہو جائے گا ٹائم کے اندر کبھی کبھی ڈیفرنس آ جاتا ہے آپ کو پتھا ہے تو ازان سے تھوڑی سی ہمیں رہنمائی ہو جاتی ہے ازان سننے سے ہمیں تھوڑا سا مذہبی تھوڑا سا سکون ملتا ہے سکون قلب تو ازان تو اچھی چیز ہے تو ازان دینے دیجئے اور ہم آپ کے ڈیسیجن کا کبھی کوٹ کے ڈیسیجن کا کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے لیکن یہ کہ اس کو نظر سانی ریویو کر لیں اور یہ کہ ہاں گیدرنگ کو منع کر رہے ہیں ٹھیک ہے گیدرنگ نہ کرنے دیں لیکن ازان ہونے دیں مسجد میں جو ایک روایت ہے وہ رہے مسلمانوں کا دل نہ ٹھوٹے ہم بھی یہاں پاکستان میں کوشش کرتے ہیں ہندووں کو زدہ زدہ کومنڈیٹ کریں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے قیدعظم نے خود کہا کہ ہر آدمی یہودی ہندو عیسائی مسلمان کو عذابی ہوگی مذہب تھی بلکل یہ ان کی پہلی سپیچ تھی پاکستان کے لیے جو آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اسمبلی کے ساتھ نے انہوں نے کہا تو قیدعظم محمد علی جنہ تیرہ دست کی سپیچ سن لی جائے گا انہوں نے مذہب کی آزادی پہ بہت کہا اور انڈیا کا آئین انیس کا سبسیکشن ون اور پچیس کا سبسیکشن ون بھی مذہب کی اجازت دیتا ہے اس لیے خدارہ اختلاف نہ ہو جائے امت کا اپس میں تو چاہتے یہ ہیں کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ بلکے رہیں کیونکہ دنیا میں کہ امریکہ کے اندر ہندو اور مسلمان ساتھ کام کر رہتے ہیں ساتھ کھاپی رہتے ہیں ساتھ یہ وہاں پہ بھی اختلاف نہ آئے اور یہ وقت برا ہے اس وقت محبت کا وقت ہے اور جھگڑے نہ ہو جائیں اور ٹیسی رہیں تو یہ ہے کہ نظریسانی کر لیں بہرحال باقی تو یہ بہتر مجھ سے زیادہ بہتر سینئر اوکلا اور ججز سمجھتے ہیں میں تکلاہ حقل نہیں رکھتا مولوی حضرات اس کو بہتر سمجھیں گے تو جو بھی ہو اختلاف نہ ہو محبت پیار ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ